چلتے ہیں آج آپ کو سیر کرواتے ہیں زلہ چکوال کے ایک علاقے کی سون ویلی کہا جاتا ہے سون سکیسر ویلی اس کو کہا جاتا ہے کلر کاہار اور موٹر وی ایم ٹو کے اوپر اگر آپ جائیں تو وہاں پر بھی کلر کاہار سے کچھ ہی فاصلے پر یہ ویلی ہے جہاں پر لوگ جاتے ہیں یہ اس لئے بہت مشہور ہے کہ یہاں پر بہت ساری جھیلے ہیں نمکین پانی کے ساتھ ہیں بلکہ سارے ہیں یہاں پرستے اس کو موروں کی وادی کہا جاتا ہے کوہستان کے جو پہاڑ ہیں ان میں جو نمک کی کانے ہیں وہ بھی انہی پہاڑوں اور انہی وادیوں کے اندر ہیں تو اتنے خوصو تے راکھوں میں باکستان کی سیر ضرور کریں اس ویڈیو میں دیکھیں اور براستہ موٹر میں سفر کیا ہے تو کوہستان نمک کے وسیع پہاڑی سلسلے سے تو یقیناً گزرن ہوں گے نمکین پانی سے بھری قدرتی جھیلوں والے اس سر سبز علاقے کو مقامی زبان میں موروں کی وادی کے نام سے بھی بکارا جاتا ہے اس کی ایک اور وجہ شہرت یہاں نمک کی کانے بھی ہیں پنجاب کے زلہ چکوال میں واقع یہ وادی اسلام آباد سے دو سو نوے کلومیٹر اور ایم ٹو موٹروے سے تیس منٹ کی مصافت پر واقع ہے یہ کلر کا ہار سے شروع ہوتی ہے اور یہاں آنے والے زیادہ تر سیاہ اپنے دورے کی شروعات پہاڑ کی چوٹی پر واقع آہو باہو یا موروں والی سرکار کے مزار سے کرتے ہیں جہاں شیخ عبدالقادر جلانی کے دونوں پوتوں کی قبریں موجود ہیں پہاڑی پر موجود مزار اور نیچے جھیل کے درمیان میں تخت بابری موجود ہے یہاں لگی تختی کے مطابق مغل شہنشاہ زہیر الدین بابر کی فوج نے چٹان تراش کر بابر کے لیے ایک تخت بنوایا اگرچہ کلر کا ہار آنے والے زیادہ تر لوگ کلر کا ہار جھیل سے ہی واپس نوٹ جاتے ہیں تاہم یہاں سے کچھ فاصلے پر وادی سونسکیسر میں کئی جھیلیں بھی موجود ہیں جہاں کلر کا ہار کی ایک طرف سویک لیک وہیں اس کے دوسری جانے خوشاب روڈ اور نشہرہ جابا روڈ پر کوہستان نمک کی پہاڑیوں کے دامن میں قدرتی طور پر بنی تین اور جھیلیں بھی ہیں تین سو مربع میل پر پھیلی وادی سونسکیسر خوبصورت قدرتی جھیلوں جھرنوں آبشاروں سرسبز جنگر پر مشتمل ہے یہ وادی پنجاب کے ان چند مقامات میں سے ایک ہے جہاں برفباری بھی ہوتی ہے نمکین پانی کی یہ جھیلیں خبے کی اچالی اور جھارر جھیل کے نام سے جانی جاتی ہیں خبے کی جھیل کلر کا ہار سے 62 کلومیٹر جنوب کی جانے خوشاب روڈ اور شہرہ جابا روڈ پر واقع ہے لیکن یہ سڑک اتنی بری حالت میں ہے کہ آپ کو 62 کلومیٹر کی مصافت تیہ کرنے میں دھائی گھنٹے سے زیادہ وقت لگ جاتا ہے اس کھتے کی باقی جھیلوں کی طرح یہ بھی نمکین پانی کی قدرتی جھیل ہے پہاڑوں کے دامن میں بنی یہ جھیل کلر کا ہار کی جھیل کے مقابلے میں کہیں زیادہ خوبصورت ہے لیکن یہاں ہر طرف ویرانی ہی ویرانی ہے نا بندہ نا بندے کی ذات ہے خبے کی جھیل سے تقریبا 26 کلومیٹر کی مصافت پر واقع بچھالی جھیل لیکن سڑک کے خراب حالت اور راستوں کی نشاندہی نہ ہونے کے باعث اس وہاں پہنچنے میں بھی ہمیں تقریبا ایک گھنٹہ لگ جاتا ہے اس جھیل کا شمار اس کے خوبصورتی کی وجہ سے دنیا کی چند خوبصورت ترین جھیلوں میں ہوتا ہے مقامی لوگوں کے مطابق موسم سرما میں یہ جھیل سائی بیریہ اور جورپ کے دوسرے ممالک سے ہجرت کر کے آنے والے تقریبا 10 لاکھ فرندوں کا مسکن بنتی ہے پہاڑوں کے دامن میں واقع تاہد نظر تک پھیلی یہ جھیل قدرت کا ایک عظیم شہکار ہے اچھالی جھیل کے شفاف پانی پر تیرتے اور اٹکیلیاں کرتے بگلے بھی نظر آتے ہیں مقامی لوگوں اور رہانے والے سیاہوں کی یہ خواہش ہے کہ ان جھیلوں تک پہنچنے والی سڑکیں بہتر کرنے کے علاوہ اگر سیاہوں کی سہولیات کے لیے کچھ انتظامات ہو جائیں تو یہ جھیلیں بہت اچھے تفریحی مقامات بن سکتی ہیں جس سے شمالی راکاجات میں جانے والے سیاہوں کا بوجھ کم کرنے میں مدد ملنے کے ساتھ ساتھ علاقے کے لوگ بھی مستفید ہوں گے کیا بات ہے احمد بہت ہی خوبصورت ہو جو نمکین پانی کی جھیلیں ہیں جھیل اتنی پیاری لگتی ہے احمد لیکن تھوڑا سا ڈر بھی لگتا ہے بوٹنگ کرنے سے تھوڑا سا ڈر لگتا ہے آپ کو تھوڑا فوگیا ہے ایسا وہ باہر سے دیکھنے سے لگتا ہے لیکن جب آپ جاتے ہیں تو چیزیں بڑی اکومنٹیٹنگ ہیں وہاں پر لوگ بھی ہیں سیکیوٹی بھی ہوتی ہے وہاں پر بوٹنگ بھی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو جگہ سونس کیسر ویلی آپ نے دیکھی پنجاب کے تین علاقے ہیں جہاں پر بہت زیادہ سردی پڑھتی ہے اور کبھی کبھی برفباری ہوتی ہے جس میں ایک فورٹ مانگو ہے ایک مریگ ہے اور اسی یہی سونس کیسر ویلی کے ایڈگر برفباری بھی ہوتی ہے یہ ایسی جگہ ہمیں سمٹائم لگتا ہے کسی اب ندن ایڈیا اس کے اندر جائیں گے لیکن یہ بہت خوبصورت ہے اور بلکل موٹر میں بلکل ساتھ ہی اگر آپ جانا چاہیں تو اس وادی کی آپ پورے ایک دن کو اچھی سہر کر سکتے ہیں یہ وہ بھی جگہ ہے جس کی بڑی تاریخ ہے مغل دور میں جو زہیر الدین بابر ہیں پہلی دفعہ انہوں نے اپنی فال سے جس سیٹان پر ٹھائر کے گفتگو کی تھی وہ جگہ بھی یہاں پہ تو بڑی ہسٹوریکل سائٹ ہے بڑی خوبصورت جھیلیں آپ جا سکتے ہیں اس کو انجوائی کر سکتے ہیں